جنوبی پنجاب کے پسمانڈا علاقوں کے بچے میاری تعلیم سے محروم کہیں سکولوں کے نام پر صرف گراؤنڈ چار دیواری ہے نہ ہی کمرے پینے کا صاف پانی اور فرنیشل بھی غائب کہیں اپگریڈ کیے جانے والے سکولوں کی حالت جو کی تو مستقبل کے میمار سخت سربی میں زمین پر بیٹھنے پر مذبور فرنڈز ہمارے سکولوں کے ایڈی پی میں اینول ڈیولیپنٹ پروگرام میں جو ہے وہ آتے ہیں اب اٹھارہ انیس کے اندر جو ایڈی پی پی آئے گی اس کے اندر جو فرنڈز ہوں گے انشاءاللہ ان کی عمارتیں جو ہیں وہ بنا دی جائیں گی وہ بیڑ لیں گے انشاءاللہ امیدہ کی اسی سال اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا بجڑ ہم نے انشاءاللہ ڈی سی صاحب کو بھی ہم نے لکھے بے دیا کہ ہمیں بجڑ لیز کریں اور انشاءاللہ اسی ہفتے امیدہ کہ جو لاہور کے بعد وہ بجڑ لیز ہو جائے گا دنوبی پنجاب میں سکولوں کی عابطر حالت لے گی ایم این اے شیخ فیاض الدین کا حکومت سے سہولیات کی ادم فراہمی پر سوال ایٹی آئے کے ایم این اے چودری مسعود کا کہنا ہے کہ سابق حکومت نے منصوبے کے لیے فنڈز مختص نہیں کیے یہ بات تو آپ کو پی ٹی آئی کے کمرانوں سے پوچھنی چاہیے کہ سردی میں بچے کھلی سزاہ میں بیٹھے ہیں اور اس میں بعض ہائی سکول ایسے ہیں کہ لوگوں کے دیروں پہ ان کے گھروں میں چل رہے ہیں یہ پانچ اور پانچ دس ہائی سکول منصوب کیے تھے جس میں پانچ گرز اور پانچ پہ اس حکومت نے بجڈ میں اس کے لیے ایک پیسہ نہیں رکھا داٹے سنگل پہنی وہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جس طرح پچھلا بجڈ مئی میں بنا کبھی مئی میں بھی ویسے بجڈ بنتے ہیں اچھی شروعات تھی کہ انہوں نے اپگریڈیشن فوری طور پر جو ہے نئے سکولوں کو ہائی سکول بنایا اور ان کو میڈل کو ہائی کر دیا فوراں چونستان میں خصوصاً اس قسم کی انہوں نے روایت ڈالی ہے اچھی بات تھی گورممنٹ گرز وگری کالیس سروشہید کے لیے بننے والا ہوسٹل پانچ سال بعد بھی غیر فال عدم توجہی کے باعث امارت کھنڈر میں تبدیل کالیج انتظامیہ کی حکومت سے ہوسٹل کی بحالی کی درخواست ساہیوال کا اندوہناک واقعہ پنجاب بار کانسل کا صوبے بھر میں ہر سال کا اعلان وکلا کا آلہ سطح تحقیقات کرانے کا مطالبہ دستک وار اسوسییشن ڈیرہ غازی خان کی بھی ہر سال موسیقی